اسلام علیکم ناظرین نومید ہے آپ خیریہ سے ہوں کہ گروپ پاکستان کے پلیٹ فرم سے میں ہوں شفاق مشتاق آج کی ویڈیو خلاف معمول ہماری روایت کے مطابق تو نہیں ہے جس میں ہم آپ کو بزنس سٹوڈیز اور سکسس سٹوڈیز دکھاتے ہیں اور آپ کو بزنس آڈیا سیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو ہے ایک لیکڈ ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے شفیق جعفری کے بارے میں یہ بھی 29 جنوری کو لرن ان ان فیس لاہور جہوٹان میں ہوا منعقد ہوا جس میں ان کو بھی ایزا سپیکر انوائٹ کیا گیا تھا اور اس انویٹیشن کے بعد ایک ڈینر کا احتمام کیا گیا ان کے لیے اور ڈینر کے بعد وہاں پہ ہم ایک ہی ریکارڈنگز بھی عیرہ کر رہے تھے تو اس کے بعد ہم نے کیمیرہ بغیرہ بند کر دیا سیٹ اپ وہاں بھی موجود تھا اور ان کو نہیں پتا تھا کہ ان سے کیا گفتگو ہو رہی ہے ان اوفیشل گفتگو ان سے ہوتی رہی اور ان کیا گفتگو کی لڑکیوں کے بارے میں نشے کے بارے میں کیا کہ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں انہوں نے جو ایکسپیرینسز بتائیں ہیں جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے وہ سارے اس ویڈیو میں موجود ہیں اس کو دیکھئے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ شفیق جعفری اصل میں ہے کون جو یہاں پر آپ کے یوٹیوب پر چیزیں سکھا رہے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے یہ دیکھ جانیں گے آپ اس ویڈیو میں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ حقیقت سے آج کر رہو سکیں تشویق بھائی آپ سٹوری بتا رہے ہیں بھی وہ اپنی گفت کے جنروں کی اوہ یار سر جی میں سٹوری بتائی نہ آپ لوگوں نے ایموشنل ہو جانا ہے کیونکہ میں خود بھی نہ کبھی کبار جب اکیلے بیٹھتا ہوں نہ باتیں یاد کرتا ہوں تو کبھی کبار نہ میں خود بھی ایموشنل سا ہو جاتا ہوں دس یہی سے دیکھ لیں کہ گریجویشن کرنے کے بعد نوکری شامری تو ملتی نہیں تھی جو سیدھی سی بات تھی نا ہمیں کوئی کام شام آتا تھا پلے ہمارے بیسے کچھ نہیں تھا میں نے نا دھوبی کی دکوان پر کام سٹارٹ کر دیا میرا ایک جاننے والا تھا اس کی بیریہ میں لانڈری تھی اکسفورڈ لانڈری یاد ہے یہ میرا دوست ہے اس کو یاد ہے کیونکہ یہ اس وقت بیریہ میں نیا نیا اس کی جاب ہوئی تھی تو یہ آفیس ہے واپسی پہ نا میری دکان پہ آ جاتا تھا تو ہم جب بھی آتا تھا بنائل پہنی ہوتی تھی میں نے کچھا پہنا ہوتا تھا کپڑے اس طرح کر رہا ہوتا تھا بس یہی کہاں اس کے بعد پھر ہوم ڈلیوریاں بھی کرتا تھا کیونکہ وہاں پہ آبو بتا ہے برگر کلاس رہتی ہے کہاں پہ بیریہ پنڈی میں بیریہ پنڈی میں پنڈی فیس فور میں تو میں جی سر جی بس وہی سے کپڑے شپڑے لوگوں کے اس طرح کیے جا کے لوگوں کے گھر ڈلیور کر کے آتا تھا تین سو کے ساڑھے تین سو مجھے دن کا میرا دوست تھا تب تین ساڑھے تین سو مجھے دیتا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن ہمارا کونوکیشن تھا یونیورسٹی کا جناہ سینٹر میں کنونشن سینٹر میں اسلامباد میں نا تو میں واپس آیا وہاں سے نہ میں نے اپنا گاؤن اتارا نہ میں نے اپنی وہ کیپ اتاری میں اسی گٹ اپ کے اندر آ کے نا اپنے پھٹے کے سامنے کھڑا ہو گیا اس طرح لگائی گرم کرنے کے لیے کہ تھوڑی سی گرم ہو جائے ماری نا ایک بڑی زبردست ایک ہماری کلائنٹ کی میسیس چیناز بڑی اچھی تھی بڑی نائس میڈم تھی وہ آگئی نا اس نے کپڑے شپڑے دے لیتے تو وہ آگئی تو اس نے پہلے مجھے دیکھا با تھا پہلے تو بلین اور کچھے میں دیکھتی تھی تو وہ سے مجھے دیکھا نا تو یوں گرتی ہے بڑا لکھا دھوبی بڑا لکھا دھوبی اس نے کہا شاید یہ نا کوئی فنیکلی پرگارڈ کرنے کے لیے اس نے یہ گٹ اپ کیا وائے تو خلانہ دنگنا تو میں نے کہا میڈا میں امساوٹفیر انگینئر جب اس نے دھوبی کے مون سے انگریزی سنی واقعی بھی واقعی میں کہا جی واقعی یہ دیکھیں جی یہ میری ڈگری ہے میں 3.5 سے جی پی کے ساتھ پاس آؤٹ ہوں تو یہاں کیا کر رہے ہو میں کہا جی کام کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر نا وہ چپ کھڑی دی اس کے بعد مجھے یوں گندے پر میرے ہاتھ رکھے کہتی کہ بیٹا ایک دن تم بہت بڑے آدمی بنو گے اور مجھے میڈم کی وہ بات ایسے دل پہ لکھی ہوئی ہے نا کہ بس میں بتا نہیں سکتا کئی اچھی گھڑی تھی اور نیک خاتون تھی ان کی دعا تھی اور اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا تو بس چلتا رہا اس کے بعد پھر میں آگیا وہ نوکری چھوڑ دی میں نے مزے گی بات نوکری کیوں میں چھوڑی میرے خلاف کمپلین آگئی کمپلین کیا آئی جی؟ کہ یہ جی ہمارے گھر ہوم ڈلیوری کرنے آئے اور میری بیٹی پہ تانکہ جانگی کرتا ہے وہ کسی وہ وکیل کا گھر تھا وہ آیا اور جی انہوں نے آکے میرے جو دوست تھا جس کی شاپ تھی ان کی چنگی کر کے انہوں نے نا منجی ٹھوکی چنگی کر کے مارا پیٹھا ایک گالیں نا نا صرف گالیں انشاءالی دی میں چھوڑ گیا مجھے پتا تھا کہ کیس ہار ہے میں چھوڑ گیا چنگی کر کے انہوں تو بجائے اس کے کہ میں دوبارہ جا کے دوست کو صفائیان دیتا میں وہیں سے غائب ہو گیا گھر میں بھی تھوڑے سے گڑھ بڑھ حالات تھے سارا کچھ تھا کیونکہ جو یونیورسٹی کی میری بچی تھی اس کی وجہ سے میرا گھر میں رہنا بھی مشکل ہوا تھا حالات ایسے میں نے بنا دیئے تھے ایک رات جی کپڑے کپڑے اٹھائے میں نے چپ کر کے رات کا ٹائم تھا ٹرین پہ ویٹھا سیدھا اپنے گاؤں پہنچ گیا لئیہ اب لئیہ میں نہ میرا کوئی بہن بھائی نہ مابو کوئی بھی نہیں دادے کی جو اویلی تھی اسی کو جا کے جی میں چابیاں شابیاں گھر سے چک کے لے آیا تھا دالہ شالہ کھول کے اندر جا کے سو گیا پیسے کہاں سیں گے کھاؤں گا پیوں گا کیا کروں گا وہاں پہ گاؤں میں تھوڑا سا شور مچ گیا کہ منڈا پنڈی چھپڑ گیا اسلام باہ چھپڑ گیا تو لوگوں نے اپنے بچوں کے پاس میری ٹوشنیں رکھوا دی ٹوشن ہوم ٹوشن میں نے پڑھانا سٹارٹ کر دی گھر میں بھی ٹوشن پڑھانا سٹارٹ کر دی وہاں سے میں نے پیسے جمع کیے پیسے جمع کر کے میں نے اپنا پہلا انڈرویڈ موبائل لیا ہوم ٹوشنیں پڑھا کے پیسے جمع کر کے میں نے پہلا انڈرویڈ موبائل لیا اور میں نے اپنی پہلی ویڈیو بنائی لیپ ٹوپ تو میں پس تھا کیونکہ سافٹوئر یونیورسٹی میں جو پڑھتا تھا تو میں نے جی اپنی شداد بھائی مزے کی بات سنے نا کہ میں نے ہوم ٹوشنیں پڑھا کے اپنا پہلا موبائل لیا انڈرویڈ پہلی ویڈیو بنائی اپلوڈ کی خوش ہی کہ ہمارے اتنا خوش تھا کہ میرے ہاتھ سے موبائل گرا وہ موبائل ہی ٹوڑ گیا سر منٹھاتے ہی ہونے پڑھیں اوہ سر میں پتہ نہیں میں اس رات سویا کیسے کیوں خیر میں نے اس کے اوپر ٹیپے شے پل گئیں کیمرے والی جگہ چھوڑ کے باقی پورا ٹیپوں سے بار دیا اسی کے ساتھ میں نے پھر اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا اسی کے ساتھ اور ہاں میرے پاس نہ ٹرائپ آڈ تھا نہ لائٹ تھی نہ کچھ تھا تو کپڑوں میں ڈالنے والا ناڑا نہیں ہوتا اس ناڑے کے ساتھ میں اپنا موبائل بانتا تھا کھڑکی کے ساتھ لٹکاتا تھا سامنے ایک کرسی تھی وہ کرسی بہت نیچی تھی اس کے نیچے وٹشہ ٹر آکے اس کو اوپر کر کے اسے ویڈیو بناتا تھا یہ سین تھا اس سے اچھی بات آپ سنیں آپ کو بتا ہے کہ لیا کا ٹمپریچر گرمیوں میں کیا ہوتا ہے جناب پچاس ڈگری اکاون ڈگری مزاق ہے لوگوں کے جانور مار جاتے ہیں گرمیوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے ادھر اور جب میں نے گرمیوں میں جب ویڈیو بناتا تھا تو پنکھا باندگار دیتا تھا بنائن باگے میں نے اندیش ہے نا 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 اس طرح بنائے لیں اس طرح بنائے لیں اتنے صرف بنائے لیں ہاں اچھا یہ بھی کئی بار ہوتا تھا کہ کیمرے میں یہاں تک آنا ہے شرٹ پائی ہوئی ہے تھلو کچھا لیلے کچھا ہے اس طرح سے بھائی جان ویڈیو بناتا تھا اور دوہزار سولہ میں چینل سٹارٹ کیا دوہزار انیس دسمبر میں آکے میرا چینل مونوٹائز ہوا تین سال تین سال لیکن تین سال کا مطلب یہ ہے مجھے روٹی نہیں ملی نو پرابلم میں نے ایک ایک بریڈ پر آٹھ اٹھ دن گزارا کیا ایک ایک بریڈ کے پیگٹ پر پانی نہیں ملا نو پرابلم میری دن یہ بھی ایک فسیلٹی تھی کھاتے بھی کام ہیں آکا بھی جارہ چل گیا ہوگا لیکن میری ویڈیو مست نہیں ہوتی تھی لیکن اتنے لمبے سپین میں وہ ٹھیک ہو گیا موٹیویشن ہونی چاہیے ایسا تو موٹیویشن ہوتے تین سال ورنہ جتنے مرضی بڑا کھنگ ہو یا پاوہ ہو بھی موٹیویشن موٹیویشن سب سے بڑی یہ ہی تھی کہ گھر چھوڑ کے آگے ہوں اور واپس جاؤں گا کس مو سے جاؤں گا کچھ بند گے جاؤں گا پانچ روپے والی پانچ روپے والی پانچ روپے والی سے ایک بچی نے مجھے کہا جا شفیق پانچ روپے والا ان کی پاوگر سے پانچ روپے اس نے آئسکرین کی فرمائش کی میں نے جیب میں آدمارا صرف پانچ روپے نکلے اس نے کہا جا شفیق پانچ روپے والا وہ بھی سکھا تو میرے جو چینل ہے بڑا چینل اس کے ہوم پیج پہ جو ویڈیو لگی ویا اس کے اوپر لکھا ہوا شفیق پانچ روپے والا جب میرے پانچ لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ ہوئے تھے نا تو پھر میں نے پانچ روپے کو یوٹلائز کیا تھا یہ بھی ایک بہت بڑی موٹیویشن تھی اور غربت سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے اگر انسان میں غیرت ہو نا غربت سب سے بڑی موٹیویشن ہے اس امراض یہ ہے کہ جو بندے غریب ہوتے ہیں یوٹیوب نے یہ ٹرینڈ ہی ختم کر دیا ہے کہ غریب کا بچہ غریب رہے گا یہ لوگ باقی جو ناکام ہوتی ہوتے کیوں ہیں سر والی بات موٹیویشن نہیں تھی جو ہڑھرامی ہوتی ہے ٹھیک ہے یقین کریں کہ ہم اپنا پیسہ دینے کے لئے تیار ہیں محنت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ پیسے لے کے کام کر دے میرے بانی او بھائی مر خود کر لے خود نہیں کرنا ہم تو بہانہ بھی نہیں ہے تھکڑ سے تھکڑ بندے کے پاس موبائل اچھا ہے کیمرہ اچھا ہے وہ کر سکتا ہے ریکارڈ کر سکتا ہے گیجٹ اسپیشلی رینج شاید نہ کرنا پڑے گا بھائی مائک خریدنا پڑے گا موبائل ہوتا ہی ہوتا ہے ہوتا ہی ہوتا ہے سر اڈرامی ہے ڈیٹرمینیشن ہونا آپ میں تو وہی بات ہے ناڑے کے ساتھ موبائل اٹکا کے بھی بن جاتی ہے ویڈیو یعنی کہ کچھ نہ بھی ہو نا تو انسان اویل پر چیزوں سے جگار لگا کے خام کا آغاز بلکل سر قاسم صاحب کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی شاہ صاحب کی میں ان کا بڑا فین ہوں یقین کریں ان سے ہزار اختلاف ان سے اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن ان کی کچھ باتوں نے میرے لائف کو بڑا چینج کیا ایک ان کی بات ہی کہ ناکام اور کامیاب بندے میں یہ فرق ہے کہ کامیاب بندہ ایک بار پھر ٹرائے کرتا ہے بہت بڑی بات تھی بہت بڑی بات تھی یہاں پہ اور دوسری میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا لگا تھا میرے ذہن سے نکل گئی تو پانچ میں بڑی یاد آگئی ہے نہیں یار کوئی بات تھی یار بڑی پتے کی بات تھی آجے چلیں چھوڑیں جو بھی تھا تو بس یہ ہے کہ حمد کرنے والا بندہ بنے ہاں یاد آگئی بات کہ جو بندہ بغیر پیسے کے پیسہ نہیں بنا سکتا نا وہ پیسے کے ساتھ بھی نہیں بنا سکتا اس کی اوقات ہی نہیں ہیں نہیں وہ چاہے نہ بنائے دوسرے بناتے ہیں اس کے پیسے سے دوسرے لوگ بنا لیتے ہیں ہمارا فاملہ ایک ہے کہ جو بھی کاربر شروع کرنا نا پہلے خود سکھیں پہلے خود سکھیں ہر چیز خود سے سنتگیہن لیں یہ ایزے ہوسک کام کرتے ہیں ایزے ڈیٹر کام کرتے ہیں ایزے کیمیمین کام کرتے ہیں ہر چیز زندہ بار تو اب جب تک خود نہیں سکھیں گے تو پیسے کی سب سے کم ٹیلی ہو ہوتے ہیں بلکل بلکل ایسا کو اعلیٰ چاہے نہیں کہ پیسے کے ساتھ میں ٹیلنٹ بائی کرلوں نہیں ممکن ٹیلنٹ آج آتے پاس آئے گا ناگر بلکل بلکل دیکھیں کاروبار میں نے یہ بھی اچھے بندے سے سنا تھا حسیب کے باس سے میں نے یہ بات سنی تھی لیوری فائی کمپنیاں ان کی ایمازون پر کام کرتے ہیں بلینڈ ڈالرز کے وہ بزنس مین ہیں تو پورا دن وہ آفیس پر بیٹھتے ہیں اس نے کہا تھا پتر میری کمپنی کے اندر نا میں نے ان کو ویسے شکل میں کہا میں نے کہا سر اگر آپ کے امپلائی چھوڑ کے چلے جائیں پھر پہنچ سے چھے سو امپلائی ہے ان کی کمپنی میں اس نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا میں ون میں نارمی کافی ہوں یس 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 میرے پاس تو تھا کیا ہوا ایک بار نا ٹیم میں سادش ہوئی اور ٹیم نے آشتہ سے چھوڑنا شروع کر دیا اور اس پر سے کچھ بچے جو تھے نا باہر جائے تھے میرے پاس پڑے نیچے انہوں نے یہ کہا زد بنالی کہ ہم نے ان کو نہ اتنا نیچہ دکھانے کمپنی بند ہو جائے گی تو میں نے کہا بھائی بند کیسے کرو گا میں تو خود پرگرامر ہوں میں خود مارکیٹر ہوں بلکو تو کم اچ کم میں ایز ون من آر بھی کام کرتا رہوں گا بلکو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ویڈیوز ایسی لگیں چینل پر جس میں میرے پاس کوئی رسورس نہیں تھا کیمرمنٹ بھی میں خود ہی تھا اسی ایک ایڈیٹر تھا سارا پبلشنگ گھار ہوسٹ سکپ بکل بنائے اسکر سے چھوٹ کی ہے ریکارڈنگ ہوت کی ہے ڈیڈنگ کی ہر چیز سبردست یار میں نے ایک شوٹ کیا تھا جب میں سنیں سنیں میں جب گاؤں میں تھا میں نے شوٹ کیا تھا اس میں میں نے ڈبل رول کیا تھا ویسے بیٹھے بیٹھے نا میرا دل کیا کہ یار ایسا بناتا ہوں کہ ڈبل رول اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں میں تو اکیلا رہتا تھا میرا تو کیمرہ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے ڈبل رول والا ویڈیو شوٹ کر لیا اچھا میرا نے ایک شیر ہے چھوٹا سا تھوڑی سی پوشے کرتے ہیں شاری کرنے کی آن جی آن جی آن جی آن وہ شیر ہے کہ نہ کرنے کے سو بہانے کرنے کا بہانہ ایک نہ کرنے کے سو بہانے کرنے کا بہانہ ایک کابلیت ہی طلب ہے پہلی بندہ چاہے نہ ہونے ایک لیکن انسان کے کس سے دوسرے کام نہیں آتی اس کی ذات لی کام آتی کابلیت کام آتی اور خالی پیڑ تو سار عبادت بھی نہیں ہوتی سچ ہے جو سیدھی اسی بات ہے کماؤ اتنا کماؤ کہ تمہارے خاندان مالے کے حرام کماؤں ہاں پچھلے دن ہوئی ہے ایکوٹیشن میں بڑی باریں ہوئی ہے میں نے اس کے برمو بلایا اتنا کمان ہے بھائی کہ خاندان مالے کہیں کہ یہ حرام کماتا ہے کماتا ہوں جو کرنا کرو کوئی سیٹ کر کے نا ایسے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں ایسا ٹوٹر پہ اور باقی جنگہ پہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو فالو کرنشو کریں مائنڈ سیٹ چینج ہو ایسی نا چھوٹی ٹوٹیشنز جو مائنڈ سیٹ چینج کرنے لیے کریں بلکل یونیک سا کر کے نا ہیشٹائگ اس سے شروع کرتے ہیں تو تاکہ جن تک پہنچے گا انشاءاللہ وہ بھی اس میں جو کونٹینٹ آئے گا سارا ہیشٹاک کی ایڈر تو وہ موٹیویشنل ہو ایسا جو مائنڈ زین کرتا ہوں ایسے پھر پتہ گاؤں میں میرا کیا مشہور ہو گیا سار جی میں ٹیچر بن گیا پھر اب ٹیچر کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے بڑی کم تیس ہزار پہن تیس ہزار تنخواہ میں نے اچھی گاڑی رکھ لی اچھا گھر بنایا جیسی میں نے شادی کی میرے خاندر ادھر علاقے میں ایم اے ایم پی اے کی ایسی شادی نہیں ہوتی زید میں کی یہ مجھے بھی پتا ہے چاہے جیسے بھی کی میرے خاندانوالے باتے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لگتا ہے ماسٹر چوریاں کرتا ہے لگتا ہے ماسٹر چوریاں کرتا ہے میں نے کہے چیزی کرتا ہوں بس میرے ابو تک پہ کہاں پہنچے صحیح ایدے تے نظر رکھو ایک ہی کرتا ہے میں نے یہ چار سویج دا ہاں چار سویج دا ہاں چار سویج دا سٹوری ماشاء اللہ بہت زبردست ہے جو میں بڑا مزا ہے یقین کریں جو بندہ گراؤنڈ سے سفر کرتا ہے اس کا بہت مزا آتا ہے وہ دیکھنے کا اس سے موٹیویشن نینے کا لوگ اس سے برن کرتے ہیں ہر بندہ جہاں بھی ہے اس کے لئے موقع ہیں سر جو بندہ یہاں سے اٹھ کے اوپر آتا ہے وہ اپنی زندگی میں بڑے سے بڑا رسک کھیل سکتا ہے کیوں میں فٹ پات سے اوپر گیا ہوں حد ہماری واپس فٹ پات پہ ہی آ جاؤں گا اور اگلی باہر یہ سفر حسان ہوگا پہلے آپ امیچ اورتے ہیں آپ کے بعد نالج کام تھا اس پر نالج بھی ہے بالکل صحیح ایک بار ہے ان کا چینل بھی اڑ گیا تھا ان کا چینل جو بڑا چینل تھا ان کا اڑ گیا یہ دونوں چینل دوبارہ سٹ کی ہوئے ہیں اب چینل کسی کا اڑ جائے تو زیرو پہ آگیا بندہ لیکن دیکھنے کے وہ پھر میٹرل نہیں کرتا ایک چیز جو ہے زندگی میں انسان کے موت تک بڑھتی ہے وہ ہے علم ہونر باقی ہر طاقت انسان کی کم ہوتی ہے اب اگر یہ علم ہونر جب تک وہ چینل چلا رہے تھے اور بعد میں اڑ گیا چینل ان سے حیک ہو گیا کسی نے ان کا علم چوری نہیں کر سکتا جب تک یہ بانٹے نہیں جب تک بانٹے نہیں بہت مزہ ہے ماشاءاللہ سر جی آج یقین کرے ایک تو آج ایونٹ نے محل بنا دیا اوپر سے موسم نے اور باقی آپ بھائیوں کی کمپنی نے سر میں سر بس نکلتا ہوں اسلام آباد میں نے نکلنا ہے راستہ کا